اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین اموات ناظرین دروس رمضان سریز میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے رمضان اور شب قدر شب قدر رمضان کی راتوں میں سے ایک اہم رات ہے اس رات کی بڑی فضلت ہے اور اس رات میں کچھ خصوصی عامال بھی ثابت ہیں اس رات سے متعلق لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں آئیے انہی ساری چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس رات کی فضلت کیا ہے تو دیکھیں اس رات کی فضلت میں بہت ساری باتیں ہیں قرآن مجید میں باقعدہ سور قدر کے نام سے ایک سورہ ہے جس میں اللہ حرب العالمین نے اس رات کا تذکرہ کیا ہے اور اس رات کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور پھر فرماتا ہے تمہیں کیا بتا کہ شب قدر کیا چیز ہے اور پھر اللہ کہتا ہے شب قدر یہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو یہ فضلت ہے جو سور قدر میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے سور دخان میں بھی آیت نمبر تین سے چار میں بیان کیا ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةً کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلے مبارکہ میں بابرکت رات میں تو اس سے مراد بھی شب قدر ہی ہے کیونکہ قرآن رمضان ہی میں نازل ہوا اللہ نے سور بکرا آیت نمبر 185 میں کہا شہر رمضان اللَّذِي اُنزِلَةِ فِيهِ الْقُرَانِ کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا پتا چلا لیلے مبارکہ رمضان ہی میں ہو سکتی ہے اور رمضان میں وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا دوسرے قدر میں وہ آگیا اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو پتا چلا کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے یہ تو قرآن میں اس رات کی فضلیت تھے اگر ہم احادیث کی طرف دیکھیں تو سور نبی ماجہ کی حدیث ہے دسمبر 1644 اس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّا هَدَ الشَّهْرَ قَدْ حَذَرَكُمْ یہ رمضان کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ مہینہ تمہارے بیچ آ چکا ہے وَفِهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے آگے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَ إِلَّا مَحْرُوم اور اس کے خیر سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو بڑا بننصیب ہو وہی اس کی برکتوں سے اس کی بھلائیوں سے محروم ہو سکتا ہے تو یہ حدیث میں اس رات کی فضلت ہے تو قرآن اور حدیث میں اس رات کی بڑی فضلت آئی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں جو عمل کیا جاتا ہے جو عبادت کی جاتی ہے اس کا سواب بڑھی آتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں کونسی عبادت کرنی چاہیے تو دیکھئے اس رات میں عبادتوں کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک تو وہ عام عبادت جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں عمومی طور پر کہ کبھی بھی اس کو آپ انجام دے سکتے ہیں تو ایسی تمام عام عبادت آپ اس رات میں کر سکتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث معایشہ رضا فرماتی ہیں کہ کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے رات کو جاکتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے تھے کیونکہ صحیح بخاری وغیرہ ہی کہ دوسری روایت یہ ہے کہ جو آخری عشرہ ہے اسی میں شب قدر ہوتی ہے اور بعض راتوں میں ہے کہ آخری عشرہ کی جو تاق راتیں ہیں اسی میں شب قدر ہوتی ہیں تو اس کی تلاش میں اور اس کی مناسبت سے عرص مقامل کیا ہوتا تھا رات بھر جاکتے تھے اس حدیث میں ایک عمومی چیز ذکر ہے کہ آپ جاکتے تھے عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے لیکن یہ نہیں ہے کہ کیا کرتے تھے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رات عبادت والی رات ہے اور ہر وہ کام ہم کر سکتے ہیں جو عام حالات میں عمومی طور پر جائز ہے جیسے ذکر و اذکار ہے تصویر و تحلیل ہے صدقہ خیرات ہے قرآن کی تلاوت ہے وغیرہ وغیرہ البتہ کچھ روایات میں اس رات میں خصوصی عبادت کا سواب بتایا ہے جس سے صحیح بخاری کے حدیث ہے ابو ریرہ رضوح حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام علیلت القدر ایمانا واحتسابا جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی تراویی پڑھی ایمان کے ساتھ عجر کی نیت سے تو اس کے پیشلے گناہ محف ہو جاتی ہے تو اس حدیث میں شب قدر کی خاص عبادت کا ذکرہ اور وہ ہے تراویی قیام اللہ ایسے سوانت ترمیزی کے روایت ہیں حدیث میں 3513 اما عائشہ رضینا فرماتی ہے قلتو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم ارائیتا ان علیمتو لیلتن لیلت القدر کی کون سی راز شب قدر ہے اگر مجھے پتا چل جائے کی کون سی راز شب قدر ہے میں قلو فیا میں اس میں کیا کہوں تو اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قولی اللہ حمینک عفون تحب العفو فعفوانی کہ تم یہ کہو کہ اللہ تم معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے تو اس حدیث میں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم خصوصی بات جو سک رہی وہ دعا ہے کہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو تو یہ خصوصی عبادت اس رات میں کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی عبادات جو عام عبادت ہیں جیسے قرآن مجھے کی تلاوت ہے صدقہ خیرات ہے اور جکر و عذکار ہے تصویر و تحلیل ہے کسی کو بھلائی کا حکم لینا کسی کو بھلائی سے روکنا کسی کو سمجھانا کوئی بھائی بتانا یہ ساری چیزیں جو خیر کی جزیں ہیں اچھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب آئی آپ کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ یہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے یعنی یہ ساری عبادتیں کرنی ہیں ان کی یہ فضلت ہے تو یہ کون سی رات ہوتی ہے تو دیکھیں اس بارے میں صحیح بات یہ کہ ہم بتائیل کسی بھی رات کو شب قدر نہیں کر سکتے اس لئے رمضان و مبرک کے آخری عشرے کی جو تاق راتیں ہیں انہی میں سے کوئی ایک ہے وہ جو تاق رات ہے اس رات کو ہمیں اس امید کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو تو یہ جو دعائیں ہیں جو عبادتیں ہیں وہ اسی رات میں پڑھنی چاہیے ہو سکتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو کیونکہ انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے یہ تیہ ہے یہ متعین ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور بعض لوگوں نے جو یہ مشہور کر کے رکھا ہے کہ جو ستائیسیمی تاریخ ہے وہی شبہ قدر ہوتی ہے باقی شبہ قدر کسی اور تاریخ میں نہیں ہوتی ہے تو یہ غلط بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ لوگ صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات میں قیام کا حکم دیا ہے کہ لیلت السبع و عشرین وہ ستائیسیمی تاریخ ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح مسلم کی روایت ہے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جس رات قیام کا حکم دیا یعنی ترابی کا حکم دیا وہ ستائیسیمی تاریخ ہے تو یاد رہے کہ صحابی رسول نے جو یہ بات کہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں کی ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات قیام کا حکم دیا بس یہاں تک نبی کا حوالہ ختم ہے وہ رات کونسی ہیں یہ صحابی اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں یعنی نبی سے نقل نہیں کر رہے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں اس میں جب انہوں نے کہا کہ یہ ستائیسویں تاریخ ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا آپ کو اس کا علم کہاں سے آیا کہ ستائیسویں تاریخ شبہ قدر ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اس نشانی کے ذریعے جو اللہ کے نفس میں ہم کو بتلائی تھی اور نشانی یہ ہے کہ صبح کا صورت صاف ہو اگر وگر تو عبی بن قاب عضی اللہ نے جو ستائیس تاریخ کہا ہے اس لئے نہیں کہ نبی نے ان کو کہا تھا کہ ستائیس تاریخ ہے بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو نبی نے نشانی بتائی تھی وہ نشانی ہم نے ستائیس کی رات میں دیکھی ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں تو یہ ایک اندازہ ہے ایک تخمینہ ہے اس کی بنیاد پر ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی جو ہے شب قدر ہے اس کے علاوہ شب قدر کسی اور رات میں نہیں ہو سکتی ہے تو یہ غلص میں دور ہو جانی چاہیے کہ شب قدر صرف ستائیسویں رات کو ہوتی ہے بلکہ شب قدر رمضان کے آخری اشر کی تاک راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے تو یہ چند باتیں تھیں شب قدر کے تعلق سے کہ شب قدر کی فضلت کیا ہے اور شب قدر میں ہمیں کون سے عامال کرنے چاہیے اور آخر میں میں نے آپ کے بھی بتایا شب قدر کی رات متعین نہیں ہے اس لئے رمضان کے آخری اشر کی تاک راتوں کو مکمل ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اس میں کوئی ویراج شب قدر ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس کی تعفیق دے آمین رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی